دنیا میں نہیں پوری پرکرتی میں پوری سرشتی میں کچھ بھی ایسا نہیں ہے جب بینا کرے ہو جائے تو جب بینا کرے کچھ نہیں ہو سکتا تو نسہ بینا کرے کیسے آ گیا جتنی یہ ماتائیں بیٹھیں ہیں بہنیں بیٹھیں ہیں کیا انہوں نے نسہ پھلایا کیا ان باپوں نے نسہ پھلایا جن کے بچے نسے میں آگئے کیا ہمارے پریوار نے نسہ پھلایا جن کے کان سے پورا سماج برباد ہے ایسا نہیں ہے نسہ پھلانے کے لیے جو شڑی انتر چل رہے ہیں وہ کہیں اور سے ہیں اور اگر میں بات کروں گا کیول نسے کو دور کرنے کی کبھی نہیں ہونے والا میں کچھ کڑوی بات کروں گا لیکن وہ ضروری ہیں کبھی بھی کسی بھی سمشہ کو کاٹنے کے لیے اگر بات کرنی ہے تو جڑپے کرنی پڑے گی ہمیں بات کرنی پڑے گی کیوں سمشہ پیدا کہاں سے ہوئی اگر ابھی کھیتوں میں چلو آپ میں چلتا ہوں اریانہ پنجاب تو سب سے نرالا ہے کھیتی کے معاملے میں بیماری جڑ میں ہے فصلوں میں اور سپرے کر رہے ہیں پتوں میں کرتے جا رہے ہیں کرتے جا رہے ہیں پچاسیوں سال سے پورا اریانہ پنجاب کینسر کا مریض ہو گیا کچھ بدلہ آیا ایک ایک پودہ بیمار ہے بیمار ایک ایک پودہ جہریلا ہو گیا ایک ایک دانہ ناج کا جہریلا ہو گیا پورا سماج کینسر سے مر رہا ہے کبھی سوچ رہے ہیں نہیں سوچ رہے کارن کیا ہے ہم نے گروہ گووین سنگھ کو مانا گروہ گووین سنگھ جی کی ایک نہیں ماننی سری رام کو مان لیا ہم نے سری کرشن کو مان لیا ان کی بات ایک نہیں ماننی اور آپ کتنے ہی نعرے لگاتے رہو کچھ نہیں بدلنے والا میں کہتا رہوں کہ خالصہ راج کرے گا راج کیسے کرے گا جب آپ کروا ہوگے تب کرے گا راج خالصہ پویترتہ کام جب کرے گی جب نیچ لوگوں کو تھپڑ لگیں گے چڑھا ہوں پہ اچھے لوگوں کو کھڑو نہ پڑے گا میں یہ سوچتا ہوں مجھے بہت خوشی ہوتی ہے جب نیلی پگڑی والوں کے سریر پہ اتنی مضبوط مضبوط یہ اتھیار دیکھتا ہوں لیکن میں یہ سوچتا ہوں اتنی مضبوط اور اتنی آکرامک ڈیفینس ہوتے ہوئے ہم برباد کیوں ہو گئے پھر اچھے ایک بات بتائیے سارے سن رہے ہیں میرے پاس ہتھیار ہے میرے پاس سرکشہ ہے اور میرا گھر اوزڑ جائے میرے گھر میں چوری ہو جائے میری بچی کی طرح میرے بہن بیٹی بوہ ماں کی طرف کو یہاں خوٹا کے دیکھ لے تو اس کا مطلب یا تو مجھے چلانا نہیں آیا یا مجھے سمجھ نہیں تھی یا چور کچھ نئے طریقے سے آیا جس کا میں پتا نہیں چلا کیا میری بات سے سہمت ہے آپ اس سے زیادہ کیا ہوگا کہ میرے گاؤں کی میری بہنیں میری بیٹیاں میرے سماج کی بچیاں سوڑے سوڑے سال میں رکھا لوگی ترے رنڈیوں کی ترے رہ رہی ہیں ان کی سادھیوں کی عمر 21 سال کر دی اور ہم چوب بیٹھے کچھ کرنی پارے اس سے زیادہ کیا مریں گے ہم اس سے زیادہ تو ہمیں ڈوب کا مرنے گا کہہ کہ مر جاؤ کیونکہ لڑنی پارے نا کارن کیا ہے ہمیں یہ پتا ہی نہیں کہ سمجھا کی جڑ کہاں ہے سمجھنا یہاں تک پڑے گا کہ سمجھا جڑ میں ہے تو جڑ میں بیماری کونسی ہے اور کونسی بیماری ہے تو اس کا کیا سمادھان ہے دونوں بات تو پہ چرچہ کرنی پڑے گی سمجھا پہ بھی اور سمادھان پہ بھی اور اسی لیے یہ سمجھاوں پہ جو سمادھان کی چرچہ ہوتی ہے یہ دو چار پانچ منٹ میں بیٹھ کے نہیں ہوتی بابو میں پچھلے ایک سال سے میرے جو پنجاب کے ساتھ تھے ہیں ان کو میں جور دے دے کے کہہ رہا تھا کہ میری سمجھ ہے یار میری اچھا ہے کہ پنجاب کے نیانگ سکھوں سے مجھے ملواؤ مجھے ان سے کچھ امید ہے کہ مجھے کچھ سمجھ آیا کچھ بڑا سمجھ آیا ہے جس کے لیے میں یہاں چرچہ کرنے کے لیے آیا ہوں آپ کو لگ رہا ہے کہ بچے پریمیوہ کرنا شروع کر رہے ہیں میرے کو یہ نہیں دکھتا کہ وہ پریمیوہ کر رہے ہیں مجھے یہ پتہ ہے کہ وہ کیوں کر رہے ہیں اور مجھے کیوں پہ بات کرنی ہے انگریزوں کا کھیل ہم نے دکھا ہے کتنے لاکھوں سکھ اور کتنا کروڑوں کا جو سشٹم ہے دیس میں وہ برباد ہوا سات لاکھ باتیس ہزار تو سیدھے سیدھے مرے ہیں کرانتی کاری جنہوں نے سہادت دی ہے دیس کے لیے بگچی ان میں سے پہلا آدمی ہے لیکن کتنوں کو ہم جانتے ہیں نہیں جانتے تو جتنے دو سو ڈائی سو سال سے جو کھیل چل رہا ہے یہ گولامی کا کسانوں کو برباد کرنے کا آپ کی سنسکریتی کو برباد کرنے کا کہاں سے چل رہا تھا یہ گروہ گوین جنہیں شروع کیا تھا آج تک رکھا کیا جو بربادی سے بچاؤ کا بھیان گروہ جنہیں شروع کیا تھا کیا وہ رک گیا بولتے نہیں اور بڑھ گیا گی نہیں بیس سال پہلے کتنے پریمیوہ ہوتے تھے پچاس سال پہلے کتنی لڑکیاں لڑکے باگ کے ساتھ ہی کرتے تھے نہیں تھے نا پچاس سال پہلے بہت اچھا تھا جتنا زیادہ پڑھتے چلے گئے اتنا برباد ہوتے چلے گئے اس سے اچھا تو ان پڑھتے ہم سرم تھی لاج تھی بڑے بجرک کے لیے سمان تھا ماں کے لیے سمان تھا بہن بیٹیوں کے لیے سمان تھا ہم نے کھویا لیکن کیوں کھویا اس کا نہیں پتا بات یہ ہے جب تک کیوں پہ اور جڑ پہ اور بیماری کی شروعات پہ بات نہیں ہوگی تب تک آپ کچھ نہیں کر سکتے کتنے ہی نارے لگا لیں گے کتنے ہی جور جور سے چلالیں گے ہونے والا کچھ نہیں جن انگریج جو گیاں بات کر رہے تھے لڑتے آئے ڈھائیسو تینسو سال اون انگریج جو نے ایک کتاب چھاپی تھی جو انگریج جی پڑھنے والے ہیں وہ اس کو پڑھنا اور انگریج جی نہیں پڑھ سکتے تو کسی انگریج جی پڑھنے والے سے پڑھا لینا اس کتاب کو چھاپا تھا 1948 میں اس کتاب کا نام ہے 1984 اب جب اس کتاب کو پڑھا گیا 1984 کو تو اس میں لکھا ہے ساف ساف کہ چلو بھارت کی سنسکریتی کا ستیاناز کرتے ہیں کس نے لکھا انگریج جو نے کیا لکھا کہ بھارت کی گھروں کی رسوئی میں جو لڑکی ہے اس کو باہر نکالو یہ تھا پہلا بندو اس سماج کی بربادی کی جڑوں میں جو ڈالا گیا جہر تھا یہ پہلا تھا رسوئی سے اگر نکلے گی لڑکی کرتی دو سب کچھ بیچ دیا ہم نے اپنی عجت نیلام کر دی کب جب ہم نے سمجھا نیسیسٹم کو تو اس کتاب کو اگر پڑھو گے وہ کتاب ایک پلاننگ کا حصہ انگریج جو کی ہمیں لگتا کہ انگریج چلے گئی یہ ہماری بےوکفی ہے انیسیسٹم چوراسی کی اس کتاب میں جب شروع یہ کیا کہ چلو لڑکیوں کو باہر نکالیں تو ایک نعرہ دیا انہوں نے ایک ساتھ وہ نعرہ تھا لڑکا لڑکی ایک سمان کیا میرے ماں باپ نے کیا آپ کے ماں باپ نے آپ کے چاچا تاؤ انہیں بہن بھائیوں میں فرق کیا آپ بتاؤ تو جب بہن بھائیوں میں فرق نہیں تھا تو لڑکا لڑکی ایک سمان کرنے کی جھوٹ کہاں سے آئی وہ تو پہلے ہی لڑکا لڑکی ایک سمان تھے لیکن وہ جان بوجھ کے ویچار کا جہر گول آ گیا اور ساتھ میں دیا ٹیلی ویزن ایک ریکویسٹ ہے یہ جو کیونکہ تھوڑی دیر کی بڑی گمبیر چرچہ ہے یہ ہم ایک بڑے سمادھان کی طرف چلیں گے تو اس لیے ان سکوپ کا گلا گوٹ تو اس نے برباد کر دیا کر کے رکھ دیا ہمیں سبھون نے ایک پرارتھنا آپ سب سے جو بھی آپ سن رہے ہو پیچھے بابا جی ایک بار کری ہو دیان دیو ادھر ریکویسٹ ہے اگر آپ کو آجیں آجیں اگر آپ کو کوئی بات گلت لگے تو مجھے ٹوک دینا کوئی دکھت نہیں کیونکہ گلت بات کہیں آگے نہیں جانی چاہیے ہاں جی اب لڑکا لڑکی ایک سمان کا نعرہ ٹیلی ویزن پہ آیا اور ٹیلی ویزن میں کیا دیا ٹیلی ویزن نے دیا آپ کو سب سے پہلے عادت جب میں اگر ہندو ہیں تو رامان مابارہ دیکھتے ہیں ہندو اور ہندو کے آس پاس کے ورگ سیکھ ہیں جین ہیں بود ہیں اور جو مسلم ہیں ان کو دیا ان کا کنٹینٹ علی فلیلہ دیکھا کسی نے ہاں سکھوں کو دی گروانی یعنی ٹیلی ویزن کو پہلے کوئی دیکھتا نہیں تھا اس کو چپکایا گیا لوگوں کو کہ ٹیلی ویزن سے چپکیے دیرے دیرے کر کے اس میں ایڈورڈائزمنٹ آنی شروعی پرچار آنا شروع ہوا اور پرچار میں کیا ہوا دیرے دیرے کر کے اس میں ننگا نات شروع کرنا کیا اور پھر اس پرچار کے ساتھ میں پہلے کیا کیا پہلے رامان مابارہ سری کرشنا گروبانی پھر مسلمانوں کو ان کا کنٹینٹ سب کو ان کا الگ الگ ویچار دیا اور جب لوگ ٹیلی ویزن سے چپکنا شروع ہو گئے تو اصلی کھیل کھیل آئی انہوں نے فلمیں آئی اور فلموں میں وہ پریم ویوہ دکھایا پچاس سال سے جو آپ ابھی رو رہے ہوگی فریم ویوہ نے ناس کر دیا لاؤں سٹوریز دکھائی پریم بھری کہانیاں دکھائی اور وہاں سے باپ نے بھی ہوئی بیٹھ کے دیکھی بماں نے بھی دادہ نے بھی دادی نے بھی بیٹوں نے بھی بیٹی نے بھی بہن نے بھائی نے بوہ پھوپا سب نے ایک ساتھ اب گندگی نہیں مچے گی اور کیا مچے گا وہاں سے یہ سامنہ ہو گیا کہ ایک لڑکی اگر بھاگ کے ساتھ دی کر رہی ہے فلم میں تو وہاں اس گھر میں بیٹھے ہوئے بچوں کو لگنے لگا کہ کوئی ٹینشن نہیں کر سکتے ہیں کیوں جی مجھے پچودہ سال پہلے یہ بات سمجھ آئی تھی سب سے پہلے اتار کے فیکا تھا اور ہم ابھی یہ ابھیان شروع کر رہے ہیں پوری نمبری ایٹ اور ٹیلیویزن کے اندر سے پار آپ کے بچے کی اگر قیمت کم ہے تو ٹیلیویزن رکھ لینا اور اگر آپ کے بچے کی قیمت زیادہ ہے تو ٹیلیویزن کو آج ہی فوڑ دو موبائل پہ بھی آؤں گا میں شروع کریے آپ کو اپنے بچے کی زندگی بڑی لگتی ہے تو ٹیلیویزن کی کوئی اوقات نہیں دس بی سزار کی اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہ ٹیلیویزن نہیں فوڑ سکتے تو آپ ٹیار رہیے اپنے بچے کی بربادی کے سمیہ کا انتظار کریے ہونے والا کیا ہے اب یہ آتے آتے اس نے ٹیلیویزن نے کچرا کیا دیا لڑکا لڑکی ایک سمان اور اب کیا ہو گیا جب ہم نے انگریجی سکولوں میں جانا شروع کر دیا کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنے بچوں کو سکھے سکولوں میں بیجتے ہیں نہ کے برابر وہ تو آپ تو خود ہی ہو نہ کے برابر مطلب پرسنٹیج میں نہیں گینے جاتے اب پورے پنجاب کی اگر تین کروڑ کی جن سنگھ کیا ہے تو نیہنگ سکھ کتنے ہوں گے ہزار پرسنٹیج میں نہیں آتے ہو جب پرسنٹیج میں گنتی شروع ہونا تب بات بنتی ہے کہ یہ لوگ کچھ انتر پیدا کر سکتے ہیں سماج میں جب پرسنٹیج میں ماتے ہی نہیں ایک پرسنٹ بھی نہیں آدھا پرسنٹ بھی نہیں تو کیا بگاڑ لیں گے اور کس سسٹم کا بگاڑ لیں گے جس نے بغت سنگھ شریخے لوگوں کو ٹانگ دیا کب بگاڑ سکتے ہیں جب ہم سمجھ لیں گے اور سمجھنے کا ٹائم آج بہت ضروری ہے تو دیرے دیرے کر کے آج ٹیلیویزن نے اور آج کی انگریجی پڑھائی نے کونونٹ سکولوں نے اور خاص کر پنجاب اور اب دیرے دیرے رہانا سارا کا سارا جوانی کا ورگ اب انگریجوں کے پاس جا رہا ہے نوکر بننے پچاس پچاس اکڑ کا نوجوان مالک وہاں جا کے ٹائلیٹ ساف کرتا ہے تو کوئی کچھ کرتا ہے یہی ہو رہا ہے نا اب جب یہ ہو گیا وہاں کا کلچر وہاں کی سنسکریتی یہاں آ رہی ہے نا تو جب وہاں کی سنسکریتی یہاں آئے گی تو لو میریز اور پریم بیوہ تو سمجھنے اور وہاں کی سنسکریتی یہاں ڈوبنے لگی اب کسی کو کسی لڑکی میں بھائی نہیں دکھتا اور کسی لڑکی کو کسی لڑکے میں بھائی نہیں دکھتا کسی لڑکے کو کسی لڑکی میں بہن نہیں دکھتی یہی ہو رہا ہے نا اب جب یہ ہو گیا ہے تو کھیل چلا ایک بہت بڑا انیس سو اکیانوے میں ایک یوزنائی بھارت میں اور وہ یوزنائی تھی نیجی کرن کی اور نیجی کرن میں سب سے پہلے نیجی ہوئی سکول جو سرکاری سکول تھے پہلے لڑکیوں کے سکول الگ تھے اور لڑکوں کے الگ دیرے دیرے کیا کر دیا کوئی ایجوکیشن کریں گے کیا تیر مار لیں گے لڑکے لڑکیوں کو اکٹھا بیٹھا گے کیا لڑکیاں پہلے نہیں پڑتی تھی کیا لڑکیاں لگ پڑھنے نہیں جاتے تھے اور کیا دونوں سفل نہیں ہوتے تھے پڑھائی میں اگر پہلے سہی تھا تو کٹھا کیوں کر دیا بڑی پلاننگ تھی پلاننگ تھی 1984 کے انگریجو والی وہ بک جو 1948 میں لکھی تھی دونوں لڑکے لڑکی کٹھے کر دیئے ایک اور کام ہوتا ہے زندگی میں جب ایک بچی بڑی اور ہی ہوتی ہے تو تیرے سے سولہ سال کی عمر میں ماسک چکر شروع ہوتے ہیں وہ پرکرتی کا نیم ہے سنتان اتفتی کے لیے اسی سمیں جب اس کا آرمون چینج ہو رہا ہے جب وہ دوسرے جنڈر کے پڑھتی اس کا آکرشن بڑھ رہا ہے تب اس وہاں پہ کتابوں میں وہ چپٹر دیئے جہاں پرجنننگوں کے چپٹر ہیں اب لڑکا لڑکی ایک ساتھ بیٹھے ہیں ایک ہی ماسٹر ایک ہی میڈم پڑھا رہا ہے تو دیماغ میں کچرہ آئے گا کی نہیں آئے گا اوپر سے امارے بجرگ اتنے شانے تھے کہ وہ چودہ پندرہ سوڑہ سال کی عمر میں بچے کے چال چلن کو دیکھ کے سوچ لیتے تھے سادھی کب کرنی ہے اگر ستھ چریتر بچہ لگ رہا ہے تو بیس سال پچیس سال پڑھتا رہو کوئی دکھت نہیں لیکن اگر لگ رہا ہے کہ یہ بچہ ابھی کچھ گڑ بڑ میں ہے تو سادھی کر کے کردو پھری اپنا گھر سنبھال بھائی تو چنتہ مکت اور سماج بھی پوری طرح ویوستت لیکن انہوں نے کیا کیا حرام خوری میں ایک طرف سکول پرائیویٹ کیے دوسرے نمبر پہ لڑکے لڑکی کو ایک ساتھ بٹھایا تیسرے نمبر پہ پرزن انگوں کے چپٹر ڈالے چوتھے نمبر پہ سوڑے سال کی جو عمر تھی سادھی کی وہ اٹھارہ کر دی اگر ماں باپ سادھی کرے تو جیل انہی تو گندگی مچ رہی ہے ہو رہے ہیں نا یہی ایک پر بولتے رو میرے کو پتا چل دہ رہے گا اب کیا کیا اب وہ اٹھارہ کی عمر کر دی اکیس اور رکھالوں کی طرح کتنوں کے ساتھ جاؤ کتنے کے ساتھ گند مچاؤ اس کی عمر کر دی سولہ پوری طرح انگریجوں کا پیٹرن لانے کے پلان میں انہوں نے کیا کیا اگر بچے پیدا ہو جاتے ہیں نیوین میں آوائد بچے ان کو سنبھال لے گی سرکار پورے دیس میں لاغ ہو رہے ہیں چائلڈ کیئر سینٹر کھول رہے ہیں ڈیسٹک وائز کیا یہ ہماری سنسکریٹی تھی نہیں اچھا با بہو آپ بتاؤ کیسے جائیں گے آپ دیکھو بیسک میرے سیر پہ نلی پکڑی نہیں ہے لگن آگ میرے اتنی ہے میں ایک بھر چلچہ کرلوں بہلے تو یہ بات پہلی بات تو یہ ہے اگر ہمیں بیماری کو ختم کرنا ہے تو بیماری کو سمجھنا پڑے گا اور بیماری کی جڑ کو سمجھنا پڑے گا ٹھیک ہے جی اگر آپ چاہتے ہو کہ سماج میں بدلاؤ آئے یہ پریمیوہ جیسی بیماری ختم ہو تو ہمیں اپنے سماج کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ بیماری آئی کس راستے سے تھی اور جس راستے سے آئی تھی اسے راستے سے واپس کرنا پڑے گا اگر یہ بیماری ٹیلی ویجن سے آئی تھی تو ٹیلی ویجن کو آج ہی روکنا پڑے گا اور جس راستے سے وہ ٹیلی ویجن گیا اس کا اگلا پڑاو یہ ہوگا کہ ہمیں اپنے بچوں کو اپنی سنسکریتی کو سمجھنے کے لیے ان اسکولوں میں ڈالنا پڑے گا آگ لگا دو ان کونونٹوں کو انگریج جی پڑھانے والوں کو لیکن اس میں ایک بڑی بات یہ آئی کہ یہ سارا کا سارا کھیل ہو کیسے گیا ٹیلی ویزن کے چنگل میں ہم آگئے آج جیسے بھائی جی کہہ رہے تھے پورا کا پورا سماج کرجے میں آگیا اور کرجے سے نپٹارہ نہیں ہو رہا اس کا کیا چکر ہے میں سب سے زیادہ جو ہم کام کر رہے ہیں پچھلے پندرہ سال سے انجنیننگ کری تھی میں نے بیٹیک کر رکھی ہے انجنیننگ کی نوکری چھوڑ کے اور پندرہ سال سے میں کھیتی پہ کام کر رہا ہوں کھیتی کا کام کیا ہے پہلی بار پوری پیداوار بینا جہر بینا بازار یہ میری پندرہ سال کی سمجھ ہے ایک دانہ یوریا ڈی ای پی کا ڈال لے بینا ایک بوند سپرے کیے بینا پہلی بار میں یوریا ڈی اے پی کے برابر کی پیداوار آ جائے گی اگر یہ کنڈیشن اریانہ پنجاب میں آ جائے تو کسانوں کے بچاؤں کا راستہ نکلتا ہے اگر کسان بچتا ہے تو سماج بچتا ہے لیکن اس سمیں لگ بگ لگ بگ 99.99% کسان جو ہیں وہ پوری ترہ کرجے کے جال میں فسے پڑے لگ بگ لگ بگ کسان کسان کریڈٹ کارڈ پہ برباد ہے اگر آپ کھتوں میں چلو آپ تو کسان ہی بیٹھے آپ دیکھو اپنے گھروں میں میں نے چرچہ شروع کی دی اپنے گھروں میں دیکھی اپنا پوروزوں کا کوئی بیز ہے دیسی بیز ایک بھی بیز نہیں چھو ڈامنے سارے بیز ختم کمپنیوں کے ہیں ایک ایک آدمی جو سو سو اکڑکی کھتی کرتا ہے جب وہ اگلی فسل لانے لگا نہیں ہوتی ہے اس کو بونی ہوتی ہے تو وہ بیز لینے دکان پہ جاتا ہے اس سے زیادہ بوری حالت کیا ہوگی ہماری یعنی کئی سو ٹن اناج پیدا کرنے والا آدمی بیز دکان سے لاتا ہے اس سے زیادہ مرکتا تو نہیں ہو سکتی کیوں جی دوسرے نمبر بیز ماری ہو چکی کھتوں کی پسووں میں آ جاؤ سو پرتیشت کا سو پرتیشت ٹکے سے ہو رہے ہیں اپنے پسو تو پسو ختم تو پسووں کی بیز ماری اب آگے آ جاؤ بانجپن کینسر نہ پون سکتا اس لیول پہ ہے کی اگلی پی ڈیم جو ابھی سادھی ہو رہی ہیں جتنی بھی سادھی ہو رہی ہیں لگ بگ لگ بگ کو کئی کئی سال ڈکٹر کے پاس دھککے کھا کہ بچے پیدا ہو رہے ہیں نہیں تو بچے ہی نہیں ہو رہے پسووں کی بیز ماری آدمیوں کی بیز ماری کھیت کی بیز ماری بچہ کیا تباہی بیروزگاری اور ہم سوئے پڑے ہیں بلکی بھائی جی کہہ رہے تھے اب تو سوئے نہیں پڑے جان بوجھ کے دبے پڑے بول دے نہیں اریانہ میں کعوت ہے سوتے کو جگہ دے بول بول دے کے آواز دے کے سوتے کو جگہ جا سکتا ہے لیکن جو جان بوجھ کے آنکھ بند کر گیا ہو اس کا کوئی سمادان نہیں ہوتا تو آج کی ہماری جو حالات ہیں آج کی ہماری جو پرستیتی ہیں اس کو اس لیول پر سمجھنا پڑے گا کہ کتنے بڑے تباہی کے اندر آج ہم آ چکے اگلی پیڈی آپ کے پاس ہے نہیں جن گروہوں نے دس میس پتاؤں نے جو اتنا بڑا سسٹم رچا سماج کے لیے سماج کو بچانے کے لیے آج ہم اس حالات میں ہیں کہ ہم آگلی پیڈی لانی پارے آپ کسی بھی جلے میں چلیے جلے ہوگا نا موگا تو آپ کو بیس پچیس کے اندر ملیں گے ہسپیٹل ملیں گے ٹککہ لگا کے بچہ پیدا کرنے کے پشموں کی طرح کیا چل رہا ہے یہ کبھی ہم نے سوچنے کی کوشش ہی نہیں کری اور یہ جو چرچہ ہم کرتے ہیں باباو ہم تین دن بات کرتے ہیں اس پہ اکٹھے پیٹر کے تین دن کی ٹریننگ ہوتی ہے تو مالیں ہم کبھی بیس منٹ بول لیں بیس منٹ میں تو پوائنٹ بھی نہیں آتے کہ کون کون سا پوائنٹ لکھیں تو یہ جو سب سے اہم بات آج کرنے کی تھی اس کے ساتھ ساتھ وہ تھے ڈکٹر بابا بھیم راو ہم بیڑ کر جنہوں نے یہ کھیل کھیلا وہ بیک کہا ہے لائی ایک بات انگریز 234 میں ایک انگریز آیا بھارت میں اس کا نام تھا ڈکٹر کینن ڈکٹر کینن کس لیے آیا تھا اس نے یہ کام کیا تھا انگریزوں کی سنسد میں بیٹھ کے کہ بھائی بھارت میں جو روپیہ چھپتا ہے ابھی روپیہ چھپتے تھے نا پہلے وہ سوننے کے برابر میں چھپتے تھے بولتے تھے کہ یہ روپیہ کیسے چھپتا ہے کہ اس کے برابر کا سوننہ سرکار میں رکھا جاتا ہے تو روپیہ چھپتا ہے 1935 میں وہ انگریز ایک ویچار لے کے آیا کہ اب جو 1935 میں بھارت میں ایک بینک شروع کریں گے اور بینک شروع ہوگا جس کا نام رکھا جائے گا ریزرو بینک اف اینڈیا 1934 میں کانون بنا تھا 1935 میں یہ بھارت میں لگو ہو گیا تھا آر بی آئی ایکٹ 1934 اور آر بی آئی ریزرو بینک آف انڈیا بھارت میں بڑھن کے تیار ہو کے اور اپنا کام کر چکا شروع تو 1935 کے اس کھیل میں جب انگریز نے یہ بولا کہ آج کے بعد بھارت میں جو روپیا ہے وہ بینا سوننے کے چھاپیں گے بینا سوننے کے مطلب اپنی مرجی سے کتنا بھی چھاپ لیں گے اب سوننا نہ ہو تو مسین لگا دی دے در در کرتے رو اور چھاپ دیا تو ایک ویکتی تھا اس سمیں جس نے اس انگریز کا ویروت کیا تھا وہ تھے ڈاکٹر بھیمراو امبیڑکر ڈاکٹر بھیمراو امبیڑکر ڈاکٹر بھیمراو امبیڑکر نے کیا بولا کہ بھئی یہ بات غلط ہے اور یہ کیا کرے گی بہت گمبیر بات میں آپ کو یہ بتانے والا ہوں یہ ویچار تباہی کر دے گا سماج کی برباد کر کے رکھ دے گا کیوں ایک اور سوال نکل کے آ تھا کیا ہو جائے گا اس سے اگر بینا سونے کے روپیہ چھپنا شروع ہو گیا تو جو لوگ راجنیتی میں بیٹھے ہوں گے بڑے پدوں پہ وہ اپنی مرجی سے روپے چھاپیں گے اور کتنے بھی چھاپ لیں گے اور جو عام طبقہ ہو گا وہ روٹی کھانے سے بھی ترسے گا اور آج نبی سال ہو گئے ان باتوں کو اس سے میں بابا بیم راو بیڑھ کر کی بات کو کسی نے ماننا نہیں اور بھارت والوں کی تک وہ ساید دوسرے نیتا ہوں گے کرانتی کاری ان تک بات پہنچی نہیں آج نبی سال کے بعد یہ کنڈیشن چال ہو گئے گی نہیں ایک سماج دو روپے کلو پہ گے ہوں چاول خریدنے کو مجبور ہے کون سا چاول فورٹی فائیڈ جہری اللہ چاول سرکار فورٹی فائیڈ اناز دے رہی ہے اگر کسی اپ سی آئی کے گودام میں جا کے اور ان کے لوگوں سے بات کرو گی تم اس کے ساتھ کیا کرتے ہو اناز کے ساتھ اگر اس میں دس گرام جہل ڈالنا ہونا کڑے ماننے کے لیے وہ سو گرام ڈالتے ہیں تو آپ کے بچوں کو اپنے سماج میں جو کینسر بڑھ رہنے آسے ہی نہیں بڑھ رہا پچاسیوں طریقے کھوز لیا ان حرام کھوڑوں نے ہمارے بچوں کو برباد کرنے کے تو نبی سال کے بعد آج وہی حالت ہے کچھ نیتا تو کروڑوں وربوں کی سمپتی کمائے بیٹھے ہیں اور چوراسی کروڑ لوگ موڈ دی کر رہا ہے چوراسی کروڑ کو راسن دے رہا ہے وہ فری میں اس کا مطلب چوراسی کروڑ کے پاس روٹی کھانے کے لیے نہیں ہے اپنی محنت کا اگر چوراسی کروڑ لوگوں کو فری میں باتنا پڑ رہا ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ان کے پاس روٹی کھانے کمانے کے لیے نہیں ہے کچھ تو آج دیس سے زیادہ دیس ایک سو چالیس کروڑ میں سے آج دیس سے زیادہ دیس تو دو وقت کی روٹی بھی نہیں کھا پا رہا اور ایک سماج ایک سماج عیاسیاں لوٹ رہا ہے کس کے دم پہ آپ کی ووٹ کے دم پہ اور جب ووٹ جب لینے آتے ہیں تو ان کا ویچار ہوتا کیسا ان کی آنکھیں کیسی ہوتی ہیں اور جب ووٹ مل جاتا ہے تو آنکھیں کیسی ہوتی ہیں پتہ ہے نا سب کو اب وہاں سے ایک کھیل شروع ہوا اور انیس سو پہنتیس میں یہ آر بی آئی چل ہو گیا جب بابا بھی عمرہ امبیڑکر کی بات ماننی نہیں تو انیس سو پچاس میں سمیدھان سباگے باشن میں چھبی جنوری کو وہ کیا کہہ رہے ہیں یہ پرچہ میں بار بار پڑھ کے سناتا ہوں اور اسی کو سمجھنے کی ضرورت ہے میں اس کو بتاؤں گا کہ روپے کا کھیل کیا ہے بابا بھی عمرہ امبیڑکر کو ماننے والے بھیم آرمی والے یا امبیڑکر وادی لوگ کروڑوں ہیں دیش میں لیکن ایک کتاب جو سب کو سب سے پہلے پڑھنی چیئے دھی وہ آج تک نہیں پڑھائی گئی سماج کو توڑنے کا سماج کے اندر جہر گولنے کا سب جگہ تانڈو چلا کیا چلا راز نیتی نے ایک کھیل کھیلا جو جنرل کاشٹ والے ہیں ان کو تو کہہ دیا کہ تمہارے دوسمن کون ریزرویشن والے اور ریزرویشن والوں کو کیا پٹی پڑھائی جا رہی ہے کہ تمہارے دوسمن کون جنرل والے جبکہ ایسا ہے نہیں سماج میں آپ دیکھو چھتیش برادری میں بیٹھتے ہو آپ گاؤں میں کون آدمی آپ کو ماننے کے لئے ایک دم لالائت ہے آپ کے گھر میں کوئی بچہ پائد ہو چھتیش برادری آتی ہے گی نہیں بتائی دینے بولو جی اور اگر گھر میں کوئی درگٹ نہ ہو جائے کوئی بزرگ گزر جائے تو چھتیش برادری آتی ہے نا دکھ بٹوانے تو سماج تو اکٹھا ہے تو یہ توڑا کس نے کچھ چوروں نے توڑا دیکھو جی تھوڑا بولیو جن کوئی ہوا توڑا کس نے اوپر بیٹھے گنڈوں نے جب یہ فرجی بیماری کے نام پہ پنجاب میں پانسو اریاں میں پانسو کا چلان تھا نا مو پہ کپڑے کا اور جو آپ کے پنجاب میں ابھی بنا بیٹھا ہے دو جار لیتا تھا دلی میں لیتا تھا گی نہیں لیتا تھا تو یہ گنڈوں کو پھر لے کے آنا پڑتا ہے پھر ہی نہیں کے آگے جھوڑنا پڑتا ہے پھر ہی نہیں کے سامنے آج جوڑنے پڑتے ہیں اور کس لیے میں آپ سے ایک بات پوچھ لیتا ہوں آپ کے گاؤں کا سرپنچ ہے اس کو پوچھنا آپ ایک بار سبھی دھیان دینا جیدر اپنے گاؤں کے سرپنچ سے پوچھنا کی بھائی جو یہ لیوین ریلیسنسیپ یعنی یہ رنڈی خانہ بنا دیا ہمارے سماج کا کیا یہ ٹھیک ہے آپ کو کیا لگتا ہے سرپنچ گلت کہے گا کی ٹھیک کہے گا گلت کہے گا پھر آپ اپنے امالے سے پوچھ لو کی یہ ٹھیک ہے کیا وہ کیا کرے گا نہ جی وہ بھی نہیں کہہ سکتا ٹھیک وہ بھی یہ بولے گا نہ جی تو گھر بھر 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 ہو جائے گا اپنے گورنر سے پوچھو ڈی سی سے پوچھو چپ راسٹی سے لے کے راشتر پتی تک چلے جاؤ ایک بھی جن نہیں ہے جو یہ کہہ دے کہ live in relationship کی جو گندگی ہے اس سماج میں صحیح ہے لیکن میں آپ سب سے یہ میرا گاؤں اور یہ میرا پریوار دیش بیٹھا ہے پورا پنجاب کے لوگوں چپ راسٹی سے لے کے راشتر پتی تک ویرود کرتا ہے جس چیز کا وہ کانون کس نے بنا دیا پھر سوچو ایک بار اس کا مطلب ان کا باپ بیٹھا کوئی اور پھر ان کے اوپر بٹھانے کانون بنانے والا اگر راشتر پتی کی یوکات نہیں پردان مندری کی یوکات نہیں پچپڑا سی سے لے کے جتنی بھی جتنا سشتم بھارت کا ہے اس کی کوئی یوکات نہیں تو پھر اس کا مطلب پھر بھی کانون بن رہے ہیں تو ان کے اوپر بیٹھایا کوئی اور ہے اس کو سمجھنا آپ اور جو ان کے اوپر بیٹھا ہے وہ وہی لوگ ہیں جو بھارت میں امبیڑ کر کے سامنے یہ لے کے آئے کہ ہم بھارت میں روپے کو بدل دیں گے اور وہ کون ہے روپے کو چلانے والے کیونکہ روپے چلتا ہے بینک آف انگلینڈ سے اور بینک آف انگلینڈ کو چلاتے ہیں انگریج اور جو ربی آئی کو چلاتے ہیں ربی آئی چلاتے ہیں پونجی پتیوں کو کیونکہ پیسہ باٹتی ہے پونجی پتی چلاتے ہیں راج نیتی کو پتہ ہے نا سب نے پونجی پتی چلاتے ہیں راج نیتی کو اور راج نیتی والے ستیاناز کرتے ہیں کس کا سماج کا تو سمجھنا کہا پڑے گا بینکنگ تک جانا پڑے گا کتنے بڑا کھیل ہے بینکنگ اور اسی بینکنگ کی یہ کتاب جو ڈوکٹر بھیم راو امبیڈکر نے پندرہ سال کی ریسرچ کے بعد لکھی دی آج تک کسی مائی کے لال نے یہ کتاب بتائی نہیں کہ امبیڈکر نے یہ کتاب بھی لکھی دی یہ اتنا بڑا اتنی بڑی چوری ہے جو امبیڈکر جی کی اتنی مہان کتاب جو پائی گئی اگر یہ کتاب امبیڈکر وادیوں کو پڑھا دی جائے دھیان سے تو اس دیش میں دو دن میں کرانتی آ جائے گی اتنی گہری کتاب ہے پڑی ہے کسی نے نہیں پڑی امبیڈکر وادیوں نے بھی نہیں پڑی اور جن کو یہ مانتے ہیں برہمان والے اگر بھئی یہ کونی مان دے امبیڈکر کو میں مانتا ہوں جی میں سکھا رکھتا ہوں چوٹے والا ہوں میں اور میں مانتا ہوں امبیڈکر کو ان سے زیادہ جو یہ کہتے گی میں امبیڈکر وادیوں کیونکہ میں نے اس کو پڑھا امبیڈکر کے سچ کو پڑھا میں نے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جتنا سمجھ مجھے آیا امبیڈکر کے بارے میں پورے دیش کے امبیڈکر وادیوں کو بھی آئے اور اس کا کے لئے ایک پن نہ پڑھاؤں گا میں آپ کو باقی اگر کسی کو پڑھنے کا من کرے تو آپ کے فون میں بیج دیں گے فون میں پڑھو تو فون میں پڑھ لیو پرینٹ لے کے پڑھو تو پرینٹ لے کے پڑھ لیو ایک منٹ بس پڑھو پیج نکال لوں یہ پیج ہے جی ہم ڈاکٹر بھیمراہ امبیڈکر جی نے چیتاو نہیں دے رکھی ہے دیش کے لوگوں کو یعنی ہم سب کو کیا کہہ رکھا ہے یہ پچیس نومبر انیس سو انینچاس کو سمیدھان سبھا میں ڈاکٹر بھیمراہ امبیڈکر جی کا بھاشن ہے اورے کیا ہے چیتاو نہیں دیش کے لوگوں کو میں پڑھ کے شنا دیتا ہوں چیتاو نہیں کیا ہے 26 جنوری انیس سو پچاس کو ہم انتر ویرودھوں کے جیون میں پرویش کر رہے ہیں یعنی آپ اس میں لڑتے جگڑتے رہیں گے ویرودھی بنے رہے گا سماج کیوں بنا رہے گا یہ بتا رکھا ہے اس بات کو دھیان رکھنا جو میں نے کہی تھی انگریز آیا اور یہ کہہ دیا کہ اپنی مرجی سے نوٹ چھپیں گے بینہ سوننے کے اور امبیڈکر نے ویرودھ کیا کہ یہ تو گلت ہے ایک ورگ ایسا آئے گا جو عربو خربو چھاپ کے بیٹھے گا اور دوسرا بھوکے مرے گا اس کے آدھار پہ بات ہو رہی ہے راز نیتی میں ہم سمانتہ پرابت کریں گے اور ہمارے ساماجیک اور آرثיק جیون میں ایسا مانتہ ہوگی اس کو سمجھنا بہت گہ رہا ہے اسے امبیڈکر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ووٹ دینے کا سمیں آئے گا تو تو ہم برابر ہیں یہ تھوڑا سا گھرہ اسے چیئے تھا گھڑی میں پڑے ہوگا دیکھیں گھڑی کے اندر اس میں ڈیسک میں راز نیتی میں اگر راشترپتی ووٹ ڈالے اور ایک چپراسی ووٹ ڈالے تو برابر ہے گی نہیں اور ایک آم آدمی ووٹ ڈالے تو برابر ہے تو یہ امبیڈکر صاحب کہہ رہے ہیں کہ راز نیتی میں تو ہم برابر ہوگے لیکن ساماجک اور آرثک جیون میں ہم الگ الگ ہوں گے ایک ورگ ایسا ہے جو کروڑ پتی اور بوپتی ہے اور ایک ورگ ایسا ہے روٹی بھی نہیں مل رہی کب کولیا تھا نبے سال پہلے سوچنا اس آدمی کی دور درشتی کتنی بڑی تھی لیکن کیا یہ بتایا ہمیں جان بھوچ گے نہیں بتایا اگر امبیڈکر کو اس طریقے سے لوگوں کو بتا دیا تو امبیڈکر جوڑ توڑنے والا نہیں امبیڈکر جوڑنے والا بن جائے گا اور اگر ساماج جوڑ گیا تو ان کو لٹھ مارے گا جون سے اپنے آپ کو نیتا کہتے ہیں پچھلے سالہ ریانہ میں دیکھا نہیں آپ نے وہ اس میں کزانہ اندولن میں ایک جنے کے مار مار کے کپڑے پھاڑے تھے کامل لے گے اور اس نے بعد میں یہ بولا تھا او بھائی ایریاں والے باقی نیتا ہو اپنے لوگ کے کچھے سیموا لو ساپ ساپ سیدھا سیدھا بولا تھا پبلک تمہارے مار مار کے آڑ توڑے گی کب جب لوگوں کو سمجھ آئے گا اور سمجھ کب آئے گا جب لوگوں کے سامنے سچائی جائے گی اور سچائی ہم سے چھپائی گئی اس پیج کے ایک پیج کو بتا کے میں آپ سے بات کر رہا ہوں اس کے پوری کانی کو پوری کتاب کو آپ پڑھ لینا آگے کہہ رہے ہیں راج نیتی میں ہمیں ایک آدمی ایک ووٹ اور ایک ووٹ ایک قیمت پہ آ جائیں گے لیکن ہم ساماج جک اور آرثک جیون میں اپنے آرثک ڈانچے کے انترگت ایک آدمی اور ایک قیمت کے سیدھانت پہ نہیں پہنچ پائیں گے ایک چپڑاسی ایک دن میں ایک مزدور ایک دن میں کتنی جاڑی لیتا ہے تین سو روپے یا پانچ سو روپے اور اسی جگہ ایک چپڑاسی سرکار میں بیٹھا ہوا ایک دن میں کتنی جاڑی لیتا ہے ازار سے اوپر جبکہ کام تو برابری کرتے ہیں میں تو زیادہ کر رہا ہے کچھ یہ بھی کہہ سکتے ہیں دماغ بھی تو ہے دماغ تو ہر جگہ چلتا دماغ تو وہ بھی لگا سکتا اگر کام کی جگہ لگا دو لیکن یہ اماری قیمت کو برباد کر دیا آگے کہہ رہے ہیں امیڈکر صاحب پرتی روضوں کے اس جیون کو کب تک ڈھوگے ہم اپنے ساماجی کے وارثک جیون میں کب تک سمانتہ کو نکاریں گے اور سمیدھان میں یہ تو لکھا ہے کہ سمانتہ کا ادھیکار ہے ملتی ہے کہ کہیں ادھیکار بینجی کہ رہی دھی کہ آپ چلے جاؤ ایف آئی آر کروانے بتاؤ ایف آئی آر بھی لکھی جاتی ہے کہ آپ کی آپ نصیبے بات کر رہے ہو میں آپ کو ایک لیڈر کا نام بتاتا ہوں ڈو ڈی ایس پی سے کھونسون ہے نام بلویندر ہے نا اس آدمی نے نیچے سے لے کے ججوں تک کی خاٹ کھڑی کر دی اور سب ہسے اس نے جو فائل بنای تھی نا جج بھی تھے اس میں اور سب کا اجاگر ہو گیا تھا چٹھا کہ یہی نصابی کو آتے ہیں اور تھوڑے دن بعد اس کو چھ مہینے تک جیل میں رہنا پڑا کس ویروض کی بات کریں گے اب اس کے سمادھان کی کیا بات ہے اس سمادھان پہ جو کوئی کام کر سکتا ہے تو یہ نلی پگڑی کر سکتی ہے جس کے پچھے میں پچھلے ایک سال سے یہ سوچ رہا تھا کہ ان پگڑی والوں سے کیسے ملا جائے تو اس پہ چرچہ کرنے کے لیے آج ضروری ہے تو یہ آخری بات کیا کہہ رہے ہیں اگر یہاں سمانتہ کی ستھیتی لگاتار بنی رہی تو راج نیتک سوطنترتہ خطرے میں پڑ جائے گی پڑی ہوئی ہے کی نہیں آپ لڑکے دیکھو دو ووٹ نہیں آئیں گی کیونکہ آپ کے پاس سراب پلانے کے لیے نہیں ہے اور جس کے پاس اتھا دو نمبر کی لوٹ کا پیسہ ہے وہ دنیا بھر کا نصاب آٹے گا اور بن جائے گا آپ کو لگتا ہے کہ نصاب آٹنے والا آپ کے بچے کو اتھان کی بات کرے گا آج اس نے سراب پلا کے ووٹ لی ایک کل وہ چھٹا ہی تو باتے گا اور ہم سوچ رہے ہیں کہ کسی اہرے گہرے نتھو گہرے کے پاس کسی عدی کاری کے پاس جا گیا آپ کی باتیں سنی جائیں گی کہ وہ ایک کام کر سکتا ہے کچھ لوگ تو پرچار میں نکلیں جیسے ہم چل رہے ہیں اور کچھ لوگ یہ نا یہ پہنی پہنی نام نہیں لوں گا یہ یہاں ڈانے والے ہوں تو بات بنے گی مزاگ نہیں چل رہا ستیا ناس کا آخری دور ہے اگر کسی کو لگے سوارت ہوگا تو اپنے گھر بیٹھو سمشہ بچوں کے زندگی کی چل رہی ہے اور آخر میں یہ کہہ رہے ہیں سننا جی جتنی جلدی ہو سے کہ اس انتر ویروت کو ختم کرنا پڑے گا ورنہ وہ لوگ جو اس مانتا کو بھوگ رہے ہیں کون بھوگ رہے ہیں جو کروڑو پتی اربوں پتی ایسو مانتا کا تو مزاو ہی لے رہے ہیں جو اربوں پتی اس کو بھوگ رہے ہیں راج نیتک لوگتنطر کے ڈھانچے کا جس نے سویدھان سبھا جس کو سویدھان سبھا نے بڑی محنت سے بنایا ہے اس کو اکھاڑ کے فینک دیں گے اور پھیک رکھا ہے کہاں ہے کہاں ہے کانون کہاں ہے سویدھان اپنا اگر اگر سویدھان کام کرے تو ایک کتنا ہی بڑا گونڈا رے کام آدمی کے پہ اوپر برابر ہونی چاہیے ابھی آپ نے دیکھا نہیں ہو اور یعنی کی لڑکیاں پہلوان کترے دن پڑی رہی اس پہ دلی میں اور وہ تو دیش کی شان ہے ان کے اوپر یون سوشن تک کے عروپ لگانے والی ان لڑکیوں نے جنہیں سرے آم کہا کون اپنی بیشتی کرواتا ہے پوری دنیا میں ان کی کس نے سنی اور ان کے اوپر بیٹھا وہ نیتا وہ گونڈا رام سے موز مار رہا ہے پوس کو لگتا ہے جس پہ بیل نہیں ہے بہاری بہار بیل بھی ہوگی اب یہ ہم بیڑ کر چلا چلا کے کہہ رہا ہے نبی سال پہلے کون بول لے گا اس پہ اب اس میں سے ایک سمدھان کی بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ آج پورا کا پورا دیش کرزے میں ہے اور وہ کرزہ کونچا ہے اس کو آپ سمجھنا وہ بٹوا تھا نہیں آپ پریشان تو نہیں ہوگے بیٹھے بیٹھے پھر ٹھیک ہے بھائی دیر ہو رہا ہے زیادہ دیر نہیں آپ کو پریشان کریں گے دیکھو آپ کویی پوچھے تمہارا مددہ کیا ہے میرا مددہ ہے میرے بچے کی جندگی میرا سماج میرا مددہ ہے اب اس بچے کو بچانے کے لیے اور سماج کو پھر سے دشا دینے کے لیے کتنے ہی مددوں پر بات کرنی پڑے سب پر کرنی پڑے گی جس کو جو سمجھ آئے وہ اس کو لے کے بڑھ چلے کسی کو پسند آئی کھیتی تو میرے پاس کھیتی کا بھی سا چلو میں بتاتا ہوں اور کھیتی کو لے کے نکلو پنجاب میں کسی کو لگتا ہے سکشا ہمارے پاس سکشا بھی کام کرنے والے ساتھی ہیں لے کے نکلو کسی کو لگتا ہے ایروید بینجی کا رہی دیکھ ویدہ آپ تو بینجی کام کریں گی وید اس کو بھارتی چکیت سا پتیتی کو لے کے نکلو ستیاناز کر دیا اس کا تو بھارت کا پورا سسٹم اجار کے رکھ دیا اس پہ بات کرنی پڑے گی یہ بہت گمبھیر ویشہ ہے دس منٹ کا یہ ختم کر دیں گے دس منٹ میں آپ اس کو سمجھنا یہ سب نے دیکھا ہے کیا ہے جی ایک روپیہ گوڑیاں نہیں بتا ہے اور یہ کیا ہے یہ نہیں دیکھا آپ نے یہ اسی سال پرانا ایک روپیہ ہے پچاس پرتیشت چاندی اور پچاس پرتیشت ملاوٹ کا سرکار کا انگریجوں کے ٹائم کا یہ بھی ایک روپیہ یہ بھی ایک روپیہ یہ کیا ہے یہ تو سب نے دیکھا ہے یہ ایک لوئے کا گلٹ کا روپیہ اور ایک یہ ہے ڈیڑھ سو سال پرانا چاندی کا اس میں نبے پرتیشت روپ پر چاندی ہے باقی اس میں تھوڑی ملاوٹ ہے تو اس کو سود چاندی کا سکھا ہی بولے نا یہ بھی ایک روپیہ یہ بھی ایک روپیہ یہ بھی اور یہ بھی اور یہ ورما جی کھڑے میرے پاس اگر میرے کو یہ اٹھارہ سو ستتر والا ڈیڑھ سو سال پرانا روپیہ خریدنا پڑے تو ایسے ایسے ایک ہزار دینے پڑتے ہیں ایسے اور سرکار یہ کہہ رہی ہے اور بینک بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ کاغذ کا یہ پچاس پرتیشت چاندی کا یہ لوے کا اور یہ سو پرتیشت یعنی سود چاندی کا یہ سارے روپے برابر ہیں اگر یہ چاروں برابر ہیں تو جتنی قیمت اس کے اتنی قیمت کاغذ کی ہونی چاہیے کی نہیں تو پھر یہ خریدنے کے لیے ایک ہزار کیوں دینے پڑ رہے ہیں مجھے تو کوئی تو گھڑ پڑ ہے نہیں آگے سمجھنا اس کو ہم نے بینک والے سے ایک بار بات کری دی بھئی ایک کام کر یہ چار روپے جمع کر تو اس نے چار جمع کر دیے پھر بولا جی واپس لے لوں گا کل یہی بولا یہ نہیں ملیں گے یہ ملیں گے چاندی کے بدلے یہ کیوں بھئی یہ کیوں ملیں گے بولا جی اس پہ تو ایک روپے لکھا چاہ کاغذ ہو چاہ چاندی ہو پھر ہم نے پوچھ لیا پھر ایک کام کرنا کاغذ کے بدلے چاندی کا دے دینا چاروں بولا نہیں ایسا نہیں ہوتا بھئی تو ہماری چاندی کو تو کاغذ میں بدل رہا ہے اور پھر کہہ رہا ہے کہ چاندی کا اور کاغذ کا روپیہ برابر ہے یہ جو چرچہ ہے نا یہ روپے وڑی یہ پورے پنجاب اور حریانہ نہیں پورے دیش کے کرجے کے اندر سے نکل جائے گی اتنی گہری بات چل رہی ہے یہ بڑا بلندر ہے تو بینک نے کہا یہ کاغذ کا روپیہ اور چاندی کا روپیہ برابر ہیں لیکن اگلا سوال یہ بنتا ہے اگر یہ روپیہ برابر ہے چاندی کا اور کاغذ کا تو جتنی چیز جتنا سامان چاندی کے روپے میں خریدا جائے اتنا ہی کاغذ میں خریدا جائے یہ تو نہیں ہے میں جی اگر دونوں چیز برابر ہیں تو لیکن اس میں تو آ رہا ہے پچاس کلو گے ہوں اور اس میں آتی نہیں ٹوفی بھی چاہے گا کب نہیں آ رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری قیمت کو ہمارے روپے کی قیمت کو ایک ہزار گنا توڑ دیا بینکوں نے کس کی ساجیس کے ساتھ سرکار کی ساجیس کے ساتھ سرکاروں نے اور بینکوں نے ملکے سماج کو کتنا لوٹا ایک ہزار گنا اگر ایک ویوہ پہ دس لاکھ روپے لگتے ہیں تو کیول سو روپے لگنے چاہیے تھے اور میں پیچھے ایک مہینے سے زیادہ راجستان میں رہا میں نے راجستان واروں کو بہر بہر پوچھا چلا چلا کے پوچھا بھئی راجستانیوں تم تو مانا پرتاپ کے ہو تو ایک بات بتا دو کل تک جو یہ مائیں بیٹھی ہیں یہ یہاں سے لے کے یہاں سے لے کے اور پنجے تک سونے اور چاندی میں لدی رہتی تھی ساری جب میں راجستان کی بات اس لئے کر رہا کیوں کہ وہاں تھا میں پورے دیش کی بات کہہ رہا ہوں یہ کیول بیس سال میں اس پورے سریر سے چاندی اتر کے پلاسٹک ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ وکاس کر رہے ہیں ہم تو ہم کہہ رہے ہیں کہ بھارت اور ہمارا ستیناس ہو گیا پہلے گھر گھر میں میری دادی میری چاچی تائیوں سے میں نے پوچھا بولتی تھی دھڑی سمجھتے نا دھڑی پانچ کلو کو دھڑی ڈھڑی چاندی تھی ہمارے پاس یعنی دس بارہ پندرہ کلو تو چاندی ملتی تھی بھی ہمیں اور اب پلاسٹک آگیا ہاتھوں میں اس سے زیادہ کیا بربادی آئے گی اب ان کو تو پتہ نہیں تھا لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں جب سماج کو ایک ایک ازار گناہ لوٹ لیا جائے تو یہ تو سکر ہے پلاسٹک آنی تو پلاسٹک بھی نہیں رہنی اور آپ کو دیکھو چلو جو ان سے فلموں میں کام کرنے والی لڑکیاں ہیں ان کے تو شریر پہ کپڑا ہی نہیں چھوڑا اتنے لوٹ لیے ہاں جی یہ ہی تو رہا ہے اب بات یہ ہے جو روپے کی بات میں آپ کو آج کہہ رہا ہوں تو ہم نے جب پتہ کرا کاغذ نکالے تو یہ پتہ چلا کہ نہ تو کاغذ روپیا ہے نہ تو روپیا کا گز ہے نہ چندی کا گز نہ لوہا کا گز ہے تو لوہا روپیا ہے تو روپیا کیا ہے تو پتہ چلا کانون بتا رہا ہے روپیا ایک سٹینڈڈ ہے پوری دنیا میں جیسے کلومیٹر سٹینڈڈ ہے پوری دنیا امریکہ میں مہ پو تو بھی ایک ہزار میٹر پاکستان میں مہ پو تو بھی بھارت میں مہ پو تو بھی بھنگا مطلب کہیں بھی مہ پوری دنیا میں ایسے کلوم گرام ایک ہزار گرام پوری دنیا میں کہیں تو لو ایسے ہی روپیا ہے روپیا چاہے کاغذ کا بنا دے سرکار اور چاہے چندی کا بنا دے چاہے لوہے کا بنا دے انیس سو چھے کا ایک کانون نکل کے آیا جو سویدان میں جو انیس سو چھے کا کانون ہے وہ کیا کہہ رہا ہے ایک روپیا کسی بھی چیز کا ہو ایک روپیا کا مطلب کیا ہے سات سو ستتر میلی گرام سونا سمجھنا آپ اچھا ایک بات بتاؤ جب بینک آپ کو کرس دیتا ہے تو یہ لکھے دیتا ہے کہ آپ کو روپیا دیا یا یہ کہتا ہے کہ نوٹ دیئے آپ کے کاغذ ملتے ہیں تو یہ کہتا ہے نہیں کہ دس لاکھ روپے کا لون ہوا یہی کہتا ہے نا اور کانون کہہ رہے ایک لاکھ روپے ایک روپے کا مطلب کیا سات سو ستتر میلی گرام سونا تو اس کا مطلب یہ ہے اگر بینک آپ کو کہہ رہا ہے کہ دس لاکھ روپے کا لون ہے تو بینک نے آپ کو دس لاکھ سننے کے سات ستتر میلی گرام کے سکے دینے ہوں گے نہیں تو اگلا پوائنٹ ہے یہ نوٹ ہے میرے پاس پانچ کا اور آپ کے پاس سارے نوٹ ہوں گے دو سے دو زار تک کہ آپ نے دیکھے ہیں اس پہ لکھا رہتا ہے میں دھارک کو دس روپے ادا کرنے کا وچن دیتا ہوں ست وچن کہہ رہی تھے نا آپ سمجھے نا اس کو تو آپ سارے سمجھتے ہیں کہنے کی بات ہی نہیں ست وچن کا مطلب ہے کہ دیا تو گردن جا سکتی ہے یہ ہی تو ہے میں نے میرے پتا جی سے سنا بہت بار ٹوڑی کا کام کرتے ہو بیس سال پہلے جب جاتے تھے ہم بچے تھے تو کہتے تھے ایک بڑھا مل گیا بھائی اور بڑھے نے کیا میں نے بولا کہ لے سائی پکڑ سائی بولے نا ٹوڑی لے لی تیری پچاس ساٹھ کوئندل جتنی بھی ہے تو سائی پکڑتا ہوں سو روپے بولا بیٹے کیا سائی کی بات کر دی جبان سائی ہے جا لے جا گردن کٹ جے گی تیرا قرار نہیں کٹے گا اور آج بیس سال کے بعد وہ ہی میرے پتا جی میرے باپو کیا کہہ رہے ہیں اگر کوئی یہ کہہ دے نا کہ تیرے کو سو روپے کوئندل جا لے جا اور دو گھنٹے بعد پتا چلے ایک سو دو میں بیچ دیا سو روپے کے لیے ڈوب جاتے ہیں لیکن وچن کا کتنا بڑا کام تھا وہ بزرگ جانتے ہیں تو یہ وچن اس پہ بھی لکھ رہتا ہے اور یہ وچن کون دیتا ہے گورنر کی میں دھارک کو دس روپے ادا کرنے کا وچن دیتا ہوں اس کا مطلب ہے یہ پرو میس ہے یہ وچن ہے وچن یعنی یہ نوٹ ہے اور نوٹ یعنی پرچی ہے جیسے آپ نے سکول میں پھیز زما کروا کے پرچی لے لی تو اس کی گارنٹی ہے کہ آپ نے سکول میں پھیز بھری تو اس کاغذ کے نوٹ کا مطلب ہے کہ میں نے اگر یہ میرے پاس ہے میں نے پانچ سونے کے سات سو ستتر میلی گرام کے روپے بینک میں دیئے تو اس نے مجھے نوٹ دیا اسی لیے سمجھنا اس بات کو بینک کبھی بھی یہ نہیں کہتا کہ میں نے دس لاکھ روپے کے نوٹ دیئے جبکہ دیتا نوٹ ہی ہے اگر آپ کے خاتے میں دس لاکھ آگئے اور آپ نکلوانے جاؤ سونے کے ملتے ہیں کہ یہ ملتے ہیں بولو تو کاغذ مطلب نوٹ تو نوٹ ملتے ہیں نا ہم نے پوچھا ان کو ارے تم نے نوٹ دیئے کی روپے دیئے جواب ہی نہیں آتا کیونکہ نوٹ کا مطلب کیا ہے ایک نوٹ اگر پانچ کا ہے یہ پانچ کا نوٹ ہے تو سات سو ستتر میلی گرام گنا پانچ اور ایک سات ستتر میلی گرام کی جو قیمت ہے نوٹوں میں وہ چھے ہزار کے نوٹ برابر ہے میرا ایک روپے کیونکہ سات ستتر میلی گرام کا جو سوننے کا جو بہاو ہے وہ اتنا بڑھتا ہے ستر ہزار کے اگر بینک یہ لکھ کے دے کی میں نے دس لاکھ روپے کا روپے کا لون دیا تو ہم پوچھ رہے ہیں ان کو کی بتائیے کون سے روپے دیئے اب بینک بتانی رہا اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ نوٹ دیئے تو نوٹ تو کتنے بڑھیں گے دس لاکھ روپے گے چھے ہزار سے بھاگ کر دو لے بھائی چیک پہ لکھوا اور لے لے ہم نے یہ آوے دن لکھا بہت ساری ریالٹیاں ہی لگائی اور چلے گئے بینکوں میں کوٹوں میں کوٹ میں کہیں بھی اپنی سنوائی نہیں ہوتی کس کی سنوائی ہوتی ہے پیسے والے کی جو پھینکتا پیسہ سنوائی اسی کی ہوتی ہے تو جب نہیں بات بنی تو اکتوبر 2022 میں ہم نے ایک ٹریننگ رکھی اور ہمارے ایک ساتھی ہیں جو اس روپے والے ریسرچ کو لے کے چل رہے ہیں انہوں نے یہ بتایا تو سب سے پہلا کیس جو کیا تھا اپلیکیشن وہ ہماری تھی میری تھی اور وہ کیس میں کیا ہوا اب بینک گلتی سے آئی کوٹ چلا گیا ڈیان دینا جیس بات پہ ستائیس تاریک کو بھی شروع ہوتا ہے کیس آئی کوٹ میں اور اب بینک خود فس گیا اپنے ہی جال میں اب ہم ان کو یہ پوچھیں گے بھائی ہم یہ بتا دو اگر آپ کو بتائیں گے کہ کون کون سے سوال ہیں وہ یہ ہے کہ آج آپ بتاؤ بھارت بھارت میں روپے کا سٹینڈرڈ کیا ہے بینک نہیں بتاتا پھر ہم نے ایک سوال پوچھا جو سب سے ضروری ہے پنجابیوں کے لیے وہ یہ ہے کہ بھارت کے اندر جو نوٹ ہیں چلن میں وہ کتنے ہیں تو پتا چلا چونتیس لاک کروڑ کے پھر ہم نے پوچھا دیش پہ کرزہ کتنا ہے پتا چلا چار سو تریپل لاکھ کروڑ کا کیا کرزہ کتنا چار سو تریپل لاکھ کروڑ کچھ سرکاروں نے لے رکھا کچھ بینکوں نے لوگوں کو دے رکھا ساڑھے چار سو لاکھ کروڑ سے اوپر نوٹ کیتنے چوتیس لاکھ کروڑ اچھا چوتیس لاکھ کروڑ میں چار سو تریپل لاکھ کروڑ کا کرزہ اتر سکتا بولے نہیں میری بات سمجھ نہیں آ distortوں جب یہ کرزہ نہیں اتر رہا اس کا ہی کارن ہے کہ سب کی پروپرٹیوں پہ بینک نلام کرنے کی طرف چل رہے ہیں کوئی بھی آدمی کستیں بربر کے مر لیتا ہے ٹوٹ لیتا ہے لیکن اپنا لون نہیں اتار پاتا کارن کیا ہے پورے دیش میں کرزہ کتنا ساڑھے چار سو لاکھ کروڑ اور نوٹ کتنے چوتیس لاکھ کروڑ مان کے چلو پورا بھارت سارے کے سارے نوٹ بھی واپس کر دے تو کرزہ واپس نہیں ہو سکتا تو پورا دیش بکاؤ ہے اور کس کرزے میں جھوٹھے کرزے میں ہم نے 2015 میں پوچھا تھا جب نوٹ بندی ہوئی کسی ٹوٹل کرنسی کتنی تھی پتا چلا سوڑھے لاکھ کروڑ تھی اور اب دو جا ابھی پوچھا تھوڑے دن پہلے پتا چلا چونتیس لاکھ کروڑ ہے مطلب پچھتر چھتر سال میں کرنسی چھپی سوڑھے لاکھ کروڑ اور سات آٹھ سال میں چھاپ دی کتنی اٹھارہ لاکھ کروڑ تو جو امبیڈ کر صاحب نبے سال پہلے کہہ رہے تھے کہ ایک سمیں آئے گا اپنی مرضی سے نوٹ چھاپیں گے اور موج کریں گے وہ سمیں اب چل رہا ہے اور یہی ہوا کمپنیوں کو نوٹ دیے کیونکہ فریمے آرام سے کرزہ دیتے گی نہیں بینک کمپنیوں کو کمپنیوں کو کرزہ فریمے دے دیا مطلب لون دے دیا ان کمپنیوں نے لوگوں کی زمین کے ساتھ کیا گیا جب جس گاؤں میں پتا تھا کہ دو لاکھ کی ہے وہاں دس لاکھ روپے میں لے لی تو لوگوں نے سوچ ہو مزہ ہی آگئے تو کہاں دو لاکھ کی زمین دس لاکھ مل گئے بیچو اور پورا ریانہ پنزاگ بکنے کو تیار ہے کارن کیا ہے کسان کی اگر بات کرو کسان کماتا ہے سال پورا سال میں ایک اکڑ پہ پندرہ ہزار جہاں ایک مند لاسٹ بات چل رہی ہے جی دھان دینا ایک بار کھرچہ ہے ایک سال کا دونوں فصلوں کا ایک لاکھ سے ایک لاکھ پانچ ہزار کے آس پاس اور دونوں فصلے بیچنے کے بعد پیسہ آتا ہے ایک لاکھ بیس ہزار سے ایک لاکھ پچیس پورے سال میں بچت ہوتی ہے کتنی پندرہ سے بیس ہزار اور گھر کے چار یا پانچ سدششیں کام کرتے ہیں تو ایک آدمی کی جو دیاری ہے وہ دس روپے بھی نہیں پڑتی تو جس گھر میں دس روپے بھی دیاری نہ پڑتی ہو وہ ایک کسیسی کا ایک کلے کا جو خرچ ہے ایک اکڑ کا جو لون ہے ایک لاکھ اتار دے گا کیا تو پورا دیس دیس کی تو بعد میں کر لیں گے پورا پنجاب اور ہریانہ پوری طرح بکنے کو تیار ہے کیونکہ دو مہینے پہلے سرکار نے پوری کھیتی کا فائننس جس کو اگری کلچر فائننس بولتے ہیں وہ اڈانی کو دے دیا اور اریانہ میں تو اریانہ لینڈ بینک بھی بن کے تیار ہے کی جب کہیں گے کی چلو بھائی اب یہ پانچزار اکڑ والے لوگ اپنے کیسیسی بردو بڑھنے کو ہے ہی نہیں 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 ہے تو نیلام کرو نیلام کرنے کے لئے بینک لون دے دے گا ڈانی کو اڈانی زمین خرید لے گا اور پھر اس کا بینک ماف کر دے گا تو پھری میں زمین مل گئی کی نہیں کیوں جی تو پورا پلان ہے آپ کے گھر کو آپ کی زمین کو تباہ کرنے کا ابھی میں نے آپ کو بہت موٹی موٹی اور بڑی بڑی باتیں بتا دی اب اس کا سمادھان کیا ہے ایک ایک منٹ اور بیٹھے جو جی بس ختم کرنا ہے سمادھان پہ چرچہ کریں ایسا لگ رہا ہے جیسے پریشان ہوگے مزار ہے نا اچھا جی اب جو بات تھی جس کے لئے میں بار بار کہہ رہا تھا کہ نلی پگڑی وانوں کی اس پہ جرور سب سے گمبیر ویشاہ ہے جو ابھی بات کرنی ہے جیسے پنجاب میں نلی پگڑی والے ویسے ہریانہ میں کھنڈکا بولتے ہیں پگڑی سفید پگڑی ہریانہ والے پہنتے تھے وہ اور دوتی کرتا جوتی اور پگڑی اور جو پنجاب کا پہناوا ہے اصلی گرامین پہناوا ہے وہ اور اگر چھتیس گھڑ میں جاؤ تو آدیواسی آدیواسی کس کو بولتے ہیں جو جنگلوں میں رہتے ہیں جنگلوں کا مطلب ہے نہیں کہ جنگل میں رہتے ہیں بیس پچیس سال پہلے جیسا پنجاب تھا اور جیسا ہریانہ تھا وہ بھی آدیواسی ہی تھا کارن نہ وہ دکان سے کچھ لیتا تھا اور نہ دکان کو کچھ دیتا تھا جو کچھ تھا کھیت سے تھا جو کچھ سا پیڑوں سے تھا یعنی جو ویکتی پوری طرح پرکرتی پہ ہے پرکرتی سے لیتا ہے پرکرتی کو دیتا ہے پردوشن نہیں کرتا پلاسٹک نہیں پھیلاتا کیمیکل نہیں پھیلاتا لوگ پوری پرکرتی کو بنا کے رکھتا ہے وہ ہے نیہنگ گلت تو نہیں کہہ رہا جی گلت تو نہیں کہہ رہا بتا دیو اور وہی ہے دیواسی اور وہی ہے ریانہ کا وہ بجرگ پگڑی داری جس کے پیر میں جوتی دوتی کورتا اور پگڑی یہ وہ مطلب ہے کہ جو ویکتی اپنے گاؤں کی سنسکریتی میں ہے اور جو اپنے گاؤں میں ہے وہ ویکتی بھارت کا مول نیواسی ہے اور سمیدھان پانچویے نسوچی ایسا ہے دو سو چواریسوہ بھاگ ایسا کچھ ہے میرے کو دیان سے نکل رہا ہے سمیدھان مجھے یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی مول نیواسی ہے تو مول نیواسی پہ بھارت کا سمیدھان اپنے پریوار کے ساتھ اپنے گاؤں میں اپنی ویس بھوش اپنے پیناوے میں رہوں تو ٹھیک ہے جی لیکن ابھی کیا کیا انہوں نے چالبہ جی کیا کھل لی کھتی کو برباد کیا یوریا ڈیے پیلا کے جیسے ہی کھتی خراب ہوتی چلی گئی لوگ کرجے میں ڈوبتے چلے گئے کیونکہ کھتی سے پورا کام نہیں نکلا گھر سادھی بیعہ کا گھر کا رسوہی کا خرچہ نہیں نکلا تو نہیں نکلا تو کرجا آیا کرجا جب مٹی پہ آ گیا اور کھتی سے بات نہیں بنی تو پورے کسانی نے کسان کو ام نے ایک بات کرنا شروع کر دی میرے جیسی نوزوانی کو کہ بیٹے دو اکثر دیکھ نوکری لگ جے گا تو کام چل جے گا یہی بولا نا اور اپنا جو ورہ کے جوانوں کا وہ سارا کا سارا گاؤں چھوڑ چھوڑ کے شہروں میں پینٹ شرٹ میں ٹائی بابو بن گیا اور جو ٹائی بابو بن گیا وہ آدیواسی نیرا نہ وہ بھارتی ہے رہا وہ ہو گیا سرنارتھی اور سرنارتھیوں پہ سمیدان کے سارے کانون لاغو ہوتے ہیں اب کیا ہے ایک اور جیسے مول نیواسی کنسیپٹ ہے اس پہ دو ہزار پندرہ کا دو ہزار پندرہ کا مارکنڈے کاٹزو کا نام سنا آپ لوگوں نے ایک سپریم کورٹ کا جز تھا تھوڑے دن پہلے مارکنڈے کاٹزو اس نے ایک بات بولی بھارت میں رہنے والے کیول آٹھ پرتیشت لوگ ہی اصلی بھارتیاں ہیں کیول آٹھ پرتیشت کون جو آدیواسی ہیں جو مول نیواسی ہیں اور بانویں پرتیشت وہ ہیں جنہوں نے کارڈ بنوا لیے ادھار کارڈ پین کارڈ راسن کارڈ ووٹر کارڈ پتہ نہیں کون کون سے کارڈ جنہوں نے بھی کارڈ بنوایا وہ سارے مائی گریٹیڈ بھارتیاں یعنی ویدیشی کارڈ دھارک ناغری کہے وہ تو یہاں بیٹھے ہوئے جنہوں نے اپنے اصلی نام سے کارڈ بنوایا وہ ویدیشی ہو چکا اور یہ سپریم کورٹ کہہ رہا ہے ٹھیک ہے جی اب یہ سمجھنا ہے اگر ہمیں ان کے چنگل سے بہر آنا تو اگر میں نیہنگ بنتا ہوں یا میں اپنی سنسکریتی کا ویکتی رہتا ہوں یا میں مول نیواسی آدیواسی بنتا ہوں تو ان کا کرجہ ان کے بینک ان کا کچھ بھی میرے اوپر لاغو نہیں ہوتا کیونکہ یہ چور ہیں چوری سے نوٹ تو چھاپے سوننا ختم کر کے چوتیس لاکھ کروڑ کے اور کرجہ بانٹ دیا ساڑھے چار سو لاکھ کروڑ کا بابا جی ایک بات بتاؤ آپ کے پاس سو روپے ہیں دوستو دے سکتے ہو کیا مجھے آپ بتاؤ جی آپ کے پاس سو ہی روپے ہیں جیم میں اور میں کہہ دو میرے کو تو دوستو دو دے دوگے سو سے جیدہ تو نہیں دے سکتے تو ان کے پاس چوتیس لاکھ کروڑ تے ڈھائیے ساڑھے چار سو لاکھ کروڑ کہاں سے بانٹ دیئے پھرجی بانٹ دیئے کےول کمپیوٹر میں نمبر چڑھا چڑھا کے اور ان نمبروں کے چکر میں سب کو اتنا آتم ہین کر دیا کہ لوگ آتم اتیا کر رہے ہیں کرجے سے پریشان ہو کے تو سمادھان آتا ہے آخری پوائنٹ جیسے سمیدھان نے ادھکار دیا ہے نیہنگ سکھوں کے اس سشٹم کو یعنی مول نیواسی لوگوں کو آدیواسیوں کو اس کا ایک اور پڑاو ہے سمیدھان میں وہ ہے تیہتروہ سنسودھن تیہتروہ سنسودھن میں ہے گرام سبھا گرام سبھا پنچائت نہیں پنچائت تو چنواتی ہے سرکار گرام سبھا مطلب کیا جو ویکتی جس گاؤں میں ایک بار پیدا ہو گیا وہ اس گرام سبھا کا میمبر ہے اور اٹھارہ سال ہوتے ہی وہ ووٹ بھی دے سکتا اپنی گرام سبھا کی میٹنگ میں تو جو ابھی اپنے کو کرنا وہ کیا کرنا اس سمیہ گاؤں کے گاؤں تباہ ہے کرجے میں اور سب سے زیادہ تباہی آگئی ہے اس طریقے سے بینکوں نے کیا کیا کمپنیوں نے عورتوں کے چھوٹے چھوٹے سمو بنائے سوام سائتہ سمو بن لے ہوگے نا جی ہے نا پانچ ہزار کا سات ہزار کا دس ہزار کا بیس ہزار کا لون بانٹ دیا اور کیا کیا پہلے کسان اور مزدور کا بڑا پیارا رشتہ تھا منرگہ آنے کے بعد وہ رشتہ ٹوٹ گیا کرنا کیا تھا سننا دیان سے منرگہ کی دیاری تب دینی تھی جب کسان کے پاس کام نہ ہو لیکن انہوں نے کیا کیا منرگہ کی دیاری جب دی جب کسان کے پاس کام تھا دونوں سیزن ہوتے ہیں گیوں کا اور جیری کا دھان کا اس سمیں کام دیتے ہیں منرگہ والوں کو اور جب کسان کے پاس کام نہیں ہوتا منرگہ والوں بھی کھالی رہتے ہیں مطلب جیتنا بھی دیتے ہیں ماتا جی گلت بھی دیتے ہوں گے بڑا آسان سما دھان ہے اس لئے میں بات کر رہا ہوں سما دھان کیا ہے سما دھان ہے گرام سبھا میں نے گرام سبھا کی بات شروع کر رکھی دی گرام سبھا میں اٹھارہ سال سے اوپر کا کوئی بھی وقتی گاؤں کا وہ اس کا میمبر ہے تو کیا ہوتا ہے ابھی تک جو دلنے پر درسن اور آندولنگ چلتے ہیں اس میں ہم کیا کرتے ہیں سرکاروں سے سر جھکا کے مانگتے ہیں جبکہ ہم مالک ہیں جو یہاں کا مول نوازی ہے جو آدیواسی ہے نا آدیواسی ایریا میں سرکاری لوگوں کا جانب بین ہے جو چھتیش گھڑے میں آدیواسی لوگ ہیں انہوں نے اپنے مطلب وہ بنا رکھیے سیمائیں ان کے اندر سرکار کے لوگ گوس نہیں سکتے انہوں نے یہ کہہ رکھا ہے کہ یہ ہمارا علاقہ ہے سرکاری علاقہ اپنے ایرے ہمارے ہو یہ کام ہمارا گاؤں بھی ہمارا وہ گرام سبا کا آدیواسیلا کا ہوتا ہے اگر گاؤں کو کچھ چاہیے تو اس کو مانگنا نہیں ہوتا اور یہ سمیدھان کے تیہتر وے سنسو دن میں بابا بھی عمران بیڑکر کے اس سمیدھان نے ہمیں اپنی جمہ داری ہمارے آدھکار دیا ہے کیا کہہ رکھا ہے کہ آپ کو مانگنا نہیں آپ کو آدیش دینا ہے گرام سبا کے یعنی گاؤں کے ستر پرتشت لوگ جب تیار ہو جائے ایک ویچار پہ تو وہ اعلان کریں گے اور اعلان کیا کرنا سننا بڑا دھیان سے آپ لوگوں کے لئے یہ ہے اعلان ہے کہ آج کے بعد جب سے ہم نے آپ کو سوال پوچھے ہیں بینکوں سے جڑے ہوئے ان بینکوں کے سوالوں کا جواب جب تک بینک نہیں دیتے تو بینک یہ مطلب گاؤں ہی اعلان کرتا ہے کہ میرے گاؤں میں بینک کا ایک بھی آدمی گوسنا جائے اور یہ ہم نے گنگا نگر کے گاؤں میں کیا پورے گاؤں میں ایک بھی آدمی کمپنی کا گوسنا بند ہو گیا ہے تو پورا گاؤں کرج مکت اور اگر ایسا ایسا کام ہم بیس تیس پچاس سو گاؤں میں کر دیں گے تو پورے دیس میں لہر آ جائے گی اس چوری کو اس چوری کا ستیناز کر دیں گے تو کرنا کیا ہے دیکھو جی کرنا کیا ہے دیان دینا میں نے بات شروع کری تھی اپنی ماتاؤں سے انہوں نے چھوٹے چھوٹے لون بانٹ کے بیجتی کر رکھی ہے بے آنک گھر سے باہر نکال کے کھڑی کر دیتے عورتوں کو اور آنے جب ایسی بات کریں تو یہ سردرد نہیں ہونا چاہی ہے تو کیا ہو رہا ہے وہی میں کہہ رہا ہوں اب جس ماں بہن کی بیجتی ہوتی ہے وہی جانتی ہے اس درد کو تو ہم نے دیکھ خر جل ہے تو کیا کرنا ہے اگلا پڑھاؤ جو میں بتا رہا ہوں آپ گاؤں گاؤں میں گروپ ہوتے ہیں مہلاؤں کے جنہوں نے لون لے رکھے ہیں اور گاؤں میں جو لون لے رکھے ہیں آپ اپنے گروپ کو بھلاو اور ان سے بات کرو کہ آپ ایک میٹنگ کروائیں گے پورے گاؤں کے کرجے کی مکتی تو کیوں نہ گاؤں کی بات کرے اور اگر پچاس سو گاؤں کو ہم نے ایسا کر دیا اور اس کا سوشل میڈیا کے مادم سے پورے دیس میں پھلے گا آگ کی طرح چلے گی کرانتی کیوں جی میں میری بہن ہو میری ماں جائی اور یہ بہن نے بیٹھی ہے میرے لئے برابر ہیں اگر ان کی بیجتی ہوتی ہے میری بہن کی بیجتی ہوتی ہے میرے لئے برابر ہیں اندر میں نکلتا ہے جب یہ پتہ چلتا کہ کوئی بینک کوڑے نے کسی مہی لگو باہر نکال کے کھڑا کر دیا اور گاڑیاں دیتے ہیں بدی تو اس کا سمادھان ہے جگلی کا فائدہ لے سکتے ہم اس کا مطلب یہ ہے عورت ہر چیز کو زیادہ سے زیادہ بات کرتی ہیں اگر گاؤں میں عورتوں کے ایک سمو کو ہم نے کرز والے مدے پہ تیار کر دیا تو وہ کرز والے آگ کو بھی تو پھلا دیں گی گاؤں میں کیوں جی ہو سکتا ہے نا تو اس سے کیا ہوگا اگر محلاؤں نے اپنے پورے گاؤں میں یہ بات پھلا دی ایک بات اور کوئی محلاؤ سمو کرز کا دکھتا ہو وہ اپنے پتی کو نہ بتائے تو آدمیوں کو بھی پتا چل گیا اور عورتوں کو بھی اور پورے گاؤں کی ایک سب کرنی ہے بس اور گاؤں میں سب کر کے سائن کر و لکھ کر مانگ نہیں جی ہم بھارت کے لوگ سویدھار کی پرستا ہو نام ہے ہم بھارت کے لوگ تو بھارت کے لوگ یہ اعلان کرتے ہیں کہ آج کے بعد جب تک بینک میرے سوال کا جواب نہیں دیتا ایک بھی پیسہ سب کرجے میں اور تو لوگ آج کچھے بنیان بھی کریڈٹ کارڈ پر خرید کرجے ملیتے ہیں اتنے بڑی بوڑی بوڑی ہوگے سمجھ آیا ہوگا اگر آپ کو یہ لگا ہو تو بھائی سے بات کرنا اپنے گاؤں میں پورے گاؤں کی میٹنگ آپ آگر کریں گے اور اپنے گاؤں کی ایک میٹنگ پورے گاؤں کو کرج مکت کر سکتی ہے اور وہاں سے اگلا پڑاو شروع ہوگا پورے گاؤں سے جہر مکت کا اور وہ کھیتوں سے جب کھیت کا جہر ختم ہو گیا کرجہ ختم ہو گیا پھر آرام سے بیٹھ کے ہم اپنے بچوں کے نسے کو دور کرنے کی بات کریں گے جب تک کرجے گا سردر دینا بچوں کی طرف جان نی جاتا جی کسی گا چوبی سو گھنٹ گھنٹ بچتا ادھر کی کو کس تو آئے گا کس تو آئے گا بینک آئے گا جان ہی تو اتنی گہری بات آپ نے بتا گھنٹ مجھے جیل لیا آپ سب بہت 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 دنیواز بہت دنیواز بہت بہت